بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم ایٹر پیسٹی ٹیسٹ پاس پیپر ڈسکس کریں گے جو فیکروٹ آف در نائنٹین کو کنڈپٹ ہوا تھا فیشن نمبر ون 3 ایکس پلس 6 وائی پلس 4 ایکس لیکن ادھر آپ کے پاس 3 ایکس ہے ادھر آپ کے پاس 4 ایکس ہے ان دونوں کا سم آپ کے پاس 7 ایکس ہو جائے گا اور 6 وائی کے ساتھ کوئی دوسرا ٹم نہیں ہے اس کا جو آنسر ہوگا اور 7 ایکس پلس 6 وائی آ جائے گا کیونکہ 3 ایکس پلس 4 ایکس آپ کے پاس 7 ایکس آ جاتے ہیں اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ آپ کے پاس بھی آ گیا دیکھیں ہمیں پتہ ہے کیوپ کا کیا مطلب ہے فور اگزامپل اگر میں کسی نمبر کا کیوپ لیتا ہوں تو میں اس کو تین دفعہ ملٹیپلائے کرتا ہوں اب آپ ان میں دیکھیں کہ کونسا نمبر تین دفعہ ملٹیپلائے ہوگا کہ آپ کے پاس 64 آ جائے تو جو 4 نمبر ہے وہ اس کا رائٹ آنسر ہے کیونکہ جب ہم 4 کو تین دفعہ ملٹیپلائے کریں گے تو وہ آپ کے پاس 64 آ جائے گا اور 4 در آپ کے پاس 16 آ جائے گا اور جب 16 کو آپ 4 سے ملٹیپلائے کریں گے تو آپ کے پاس 64 آ جائے گا اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ آپ کے پاس C ہے یعنی کہ 4 پیشن 3 دیکھیں دیمائز کہتے ہیں ڈیتھ کو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ آپ کے پاس اکبر ہے اکبر کے مرنے کے بعد ہی مسلمانوں کا زوال سٹارٹ ہو گیا تھا اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ آپ کے پاس A ہے نمبر 4 اٹھ پرائیمری لیول اٹھ پرائیمری لیول پر پرائیمری سطح پر مادری زبان میں پڑھانا کیوں ضروری ہے اچھا اس کے جو آپشنز ہیں وہ یہ والے آپشنز پیپر میں نہیں دیئے گئے تھے اسی طرح اس لیے یہ سارے کے سارے آپشنز غلط ہیں اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ آپ کے پاس ہے بیکوز اٹھ ہلپس چیلٹرن ان لرننگ ان نیچرل ایٹموسفیر ادھر میں لکھ دیتا ہوں اٹھ ہلپس چیلٹرن ان لرننگ ان نیچرل ایٹموسفیر ان لرننگ ان نیچرل ایٹموسفیر یہ اس کا رائٹ آنسر ہے ظاہر سی بات ہے جب آپ مادری زبان میں بچوں کو پڑھائیں گے تو ان کو در والا ماحول لگے گا ان کو نیچرل ایٹموسفیر لگے گا تو وہ ان کو سیکھنے میں مدد پر آہم کرے گا اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ آپ کے پاس یہ ہے نمبر پائیپ پیش is an essential part of application and letter اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ آپ کے پاس بی یعنی کہ yours obediently ٹھیک نمبر سکس someone has broken your pen اس کا جو پیسیف وائس ہے یہ ایکٹیف وائس میں ہے اس کو ہم نے پیسیف وائس میں چینج کرنا ہے وہ ہوگا your pen has been broken by someone اس کا جو ا اپشن ہے وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا have کیوں نہیں آتا کیونکہ pen singular ہے اس کے ساتھ has آئے گا یہ اس لئے غلط ہے is being آ گیا being تب آتا ہے جب آپ کے پاس ایکٹیف وائس میں آئین جی آ گیا وہ اس لئے یہ بھی غلط ہے اور ادھر آپ کے پاس head نہیں ہے تو ادھر بھی head نہیں ہوگا تو آپ کے پاس اے جو اپشن ہے وہ ٹھیک ہے اس کا جو right answer ہے وہ آپ کے پاس liquid in solid ہے اس کا c right answer ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ اس case میں جو salute ہوتا ہے وہ آپ کے پاس liquid ہوتا ہے mercury ہوتی ہے اسی طرح جو solvent اس case میں ہوتا ہے وہ آپ کے پاس solid ہوتا ہے for example sodium ہو گیا یا zinc ہو گیا اور یہ dental amalgam اور یہ دانتوں میں filling کے لئے use ہوتا ہے اس کا example کونسا ہے liquid in solid liquid کیا ہے mercury اور solid کیا ہے اس میں sodium ہو گیا zinc ہو گیا thin ہو گیا ٹھیک ہو گیا salute mercury ہے اور solvent sodium ہے question number 8 work done will be zero when the angle between force and displacement اچھا دیکھیں force and displacement آپ کے پاس f.s ہے یعنی کہ f.s cos theta اب cos theta کب zero ہوتا ہے جب اس کی 90 degree angle ہو جائے اس لئے work done will be zero when the angle between force and displacement is 90 degree کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ cos zero is equal to one ہوتا ہے اور cos 90 is equal to zero ہوتا ہے اب اگر ادھر آپ کے پاس cos 90 آ جائے جتنا بھی force ہو جتنا بھی displacement ہو آپ کے پاس work done zero ہی ہوگا جب angle between force and displacement 90 degree ہوگی آپ کے پاس work done zero ہوگا next chemical antibodies آر اس میں آپ کے پاس none of the above right answer ہے نہ وہ lipids ہے نہ stances ہے اور نہ protein patient 10 value of x index patient 2x minus 6 is equal to zero اچھا پہلی بات ہمیں given ہے کہ 2x minus 6 is equal to zero اس minus 6 کو جب میں ادھر shift کروں گا تو یہ plus 6 ہو جائے گا تو 2x is equal to 6 ہوگے آپ دونوں سائٹ پہ میں 2 divide کروں گا تو یہ میرے پاس x کی value آگئی 6 divide by 2 آپ کے پاس 3 آتا ہے اس کا جو right answer ہے وہ آپ کے پاس b ہے question number 11 3 by 8 of 40 off کا مطلب ہوتا ہے multiplication off کا کیا مطلب ہے multiplication اب آپ دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ 5 40 آتا ہے تو یہ 1 ہو گیا یہ 5 ہو گیا اب آپ نے 3 کو 5 سے multiply کرنا ہے جو کہ 15 آتا ہے اس کا right answer ہے وہ آپ کے پاس b یعنی 15 ہے question the problem of drop out in which students leave their schooling in early years ادھر آپ کے پاس early years ہیں جو کہ نظر نہیں آتا in early years can be tackled in a better way through options آپ کے پاس given ہیں reduction of the weight of curriculum sympathy of teacher encouragement of the students attractive environment of the school اس کا right answer ہے وہ آپ کے پاس C encouragement of the students کیونکہ start میں early years میں primary میں ویسی بھی curriculum اتنا زیادہ نہیں ہوتا بوجھ نہیں ہوتا students پہ تو اس لئے یہ ٹھیک ہے sympathy of teacher again زیادہ مناسب نہیں ہے اس لئے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے attractive environment آپ کو through out چاہی ہوتا ہے تو اس پیشن پیشن ٹرٹین چوز the correct sentence whom do you wish to punish which do you wish to punish اچھا which تو غلط ہے which کیونکہ آپ کے پاس جو non living things ہے اس کی لئے آتا ہے who do you wish to punish whose do you wish to punish whose بھی غلط ہیں یہ دو تو clear ہیں اب ان دونوں میں کون سا ٹھیک ان دونوں میں جو ٹھیک ہے وہ آپ کے پاس C ہے who do you wish to punish جب ہم کسی کو کوئی چیز دے رہے ہوتے ہیں for example to whom do you give your pen وہ پھر آپ کے پاس جب do آجاتا ہے پھر whom آجاتا ہے اس case میں zیادہ appropriate آپ کے پاس ہو ہے تو ادھر آپ کے پاس C option ٹھیک ہے next he said to me why have you come late اس میں جو right answer ہے وہ یہ ہے he asked me why I had come late اس میں جو a option ہے وہ آپ کے پاس ٹھیک ہے hydrogen bond does not exist in اس کا جو right answer ہے وہ آپ کے پاس بھی ہے کیونکہ hydrogen bond جو ہے n وہ high electronegative elements کے ساتھ بنتا ہے جیسے fluorine ہو گیا جیسے nitrogen ہو گیا جیسے oxygen ہو گیا fluorine جو ہے وہ high electronegative elements نہیں ہے تو اس میں آپ کے پاس hydrogen bond نہیں ہوتا تو اس لئے آپ کے پاس B option ٹھیک ہے number 16 length of is equal to 2 pi under root l divide by g l length of simple pendulum ہے یہ آپ کے پاس time period ہے t اگر length 4 times ہو گیا to under root 4 آپ کے پاس 2 آتا ہے تو آپ کے پاس time period دبل ہو جائے گا اس لئے ادھر آپ کے پاس c option ہے ادھر آپ put کریں یہ آپ پاس equation 1 ہو گیا اب l کی جگہ 4 l put کریں 4 times کا 4 l ہو گیا تو یہ دیکھیں t is equal to pi under root 4 l divide by g ہو گیا اب under root 4 آپ کے پاس 2 آتا ہے 2 کو میں اس side پہ لکھ لیتا ھیک ہے تو یہ آپ کے پاس again 2 pi under root l by g ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا یہ t is equal to 2 یہ چلے جی یہ نیا t ہو گیا اس کو میں t bar کہہ لیتا t bar is equal to 2 اور یہ جو t ہے وہ ہے تو نیا جو t ہے new time period ہے وہ دبل ہو گیا تو اس لیے آپ کے پاس c option ہے وہ آپ کے پاس ٹھیک ہے next question cell eating phenomena is known as اس کا جو right answer ہے وہ آپ کے پاس b ہے sphygocytosis ادھر آپ کے پاس b option ٹھیک ہے number 18 the set with zero element zero اس میں موجود ہے is a dash اس کو کہتے set ہے جس کو ہم five سے بھی denote کرتے ہیں تو یہ single ton ہے see اس کا right answer ہے question number 19 next question question number 19 3 by 8 plus 4 by 2 again آپ نے lcm same کرنا ہے lcm اس کا add ہو گا اس کو bھی add بنالی لیتا اس کو add بنالی لیے مجھے four سے multiply کرنا ہوگا یعنی کہ نیچے آپ کے پاس 8 آ جائے گا یہ 3 plus 4 multiply by 4 آپ کے پاس 16 آتا ہے 3 plus 16 3 plus 16 آپ کے پاس 19 آ گیا 19 divide by 8 اس کا right answer ہے وہ آپ کے ریورس تھے پاکستان کے حق میں اس کا فیصلہ ہوا تھا کہ پاکستان اس کا پانی use کر سکتا ہے جیناب جیلم اور انڈر جو ہے وہ eastern rivers تھے پاکستان is located as between Islamic countries آپ کے پاس right answer link ہے next question institutional planning should be based on اس کا right answer again آپ کے پاس a to and to make four the word end is اس کا right answer ہے coordinate conjunction کیونکہ یہ دونوں کو ملا رہا ہے اپس میں ادھر آپ کے پاس end جو ہے وہ آپ کے پاس coordinate conjunction ہے next question کی طرف چلتے ہیں the largest gland in human body اس کا right answer آپ کے پاس a ہے یعنی کے liver okay next question men can finish a work in 20 days working for 5 hours a day to finish the same work within 10 days working 8 hours a day the minimum number of men required is time and work related میری الگ سے ویڈیو موجود ہے میں آپ سے ظاہرش کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں تو یہ سب کچھ آپ پھے clear ہو جائے گا اس کو میں directly ایسے solve کروں گا کہ دیکھیں ایک side کیا اس کو 250 کو میں M1 لکھ لیتا ہوں M stands for men اس طرح days کو D1 لکھ لیتا ہوں اور time کو T1 لکھ لیتا ٹھیک ہے اس کا product equal ہو گا وہ M2 D2 T2 کے برابر ہو پاس T2 ہو گیا ٹھیک ہے ادھر سے آپ نے M2 نکال نا ہے M2 آپ کے پاس کیا ہو جائے گا M1 M2 آپ کے پاس ہو جائے M1 D1 T1 divide by D2 T2 ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس M2 آ جائے گا M1 کیا ہے 250 ہے men M stand کرتا 50 کے لیے P کیا ہے D وہ آپ کے پاس 20 P کیا ہے آپ کے پاس time 5 ہو گیا D2 کیا ہے وہ آپ کے پاس 10 ہے T2 کیا ہے وہ آپ کے پاس 8 ہے بس آپ نے اس کو solve کرنا ہے اور آپ کے پاس آنسر آجائے پہلی بات دیکھیں 0 اس کے ساتھ cut جائے گا ٹھیک ہو گیا اب آپ کے پاس 25 multiply by 20 آپ کے پاس 500 آتا ہے اور اس کو جب آپ 5 سے multiply کریں گے اس کو آپ لوگ manually multiply کریں اور پھر divide by 8 کر لیں 25 multiply by 20 آپ کے پاس 500 آجائے گا 500 multiply by 5 آپ کے پاس 25 آجائے آجائے گا T 312.5 یعنی کہ 313 اس کا جو right answer ہے وہ آپ کے پاس C یعنی کہ 313 ہے next question he quits the country dash his will اس کا جو right answer ہے آپ کے پاس buy آتا ہے he quits the country buy his will question 27 life in villages is card ruler lie اس میں C option آپ کے پاس ٹھیک ہے number 28 she was seaving dash the light of the land اس میں آپ کے پاس a option ٹھیک ہے she was seaving in the light of the land صحیح question 29 dash is grown all our Pakistan اچھا اس میں a اور d میں confusion ہے لیکن زیادہ بہتر مجھے d لگتا ہے تو اس میں آپ کے آنسر ہے وہ آپ کے پاس Stanford University ہے question 31 dash some money for hard time put on to sweater کو کہتے ہیں put on your sweater یا کپڑے پہن put on your clothes اس طرح put off clothes کے لیے use ہوتا ہے اس میں جو right answer ہے وہ آپ کے پاس put away put away some money for hard time س اپشن ایرسٹوکریسی میں آپ کے پاس آئی آتا ہے اور ادھر آپ کے پاس آر بھی ہوتا ہے تو اس میں یہ جو ایرسٹوٹل آف کے پاس ٹھیک ہے next which of the following is the arisٹوٹل of the muslim world یہ جو ابنی سینہ ہے جس کو بو علی سینہ بھی کہتے ہیں اس کو آرسٹوٹل آف ڈی مسلم world جانا جاتا ہے جابر ابن حیان جو ہے وہ father of chemistry تھی ابنی سینہ جو ہے آرسٹوٹل آف ڈی مسلم world تھی اس میں آپ کا سی option تی کر ہے یہ آپ کو پتہ ہوگا کہ 0.1 mm جو ہے ورنی کلیبر کا least count ہے next the most abundant compound present in the cell is دیکھیں سب سے زیادہ جو abundant compound ہے وہ آپ کے پاس water ہے اس میں دی option ہے وہ آپ کے پاس ٹھیک ہے next question question 36 the product of two numbers is 2500 if the LCM is 125 find the HCF اچھا آپ کو یہ فارمولا میں نے پہلے بھی ویڈیو میں بتایا تاکہ product of two numbers is equal to product of two numbers میں پی لکھ لیتا ہوں product of two numbers is equal to LCM multiply by HCF LCM multiply by HCF اب آپ کو product given ہے جو کہ 2500 ہے ٹھیک ہے میں در لکھ لیتا ہوں 2500 LCM بھی given ہے 125 ہے تو HCF کو ہم X کہہ لیتے کے پاس 2500 divided by 125 ہو جائے گا ٹھیک ہے ادھر سے آپ X کی ویلیو فائنڈ کریں جو کہ آپ کے پاس 200 آتا ہے ٹھیک ہو گیا 200 کہہ رہا ہوں 20 آتی ہے sorry X is equal to 20 ہو جائے گا 25 200 آپ کے پاس 250 ہو جائے گا اور 1 0 ادھر آپ لیں 20 آ جائے گا تو ادھر آپ کے پاس یہ option ہے وہ آپ کے پاس ٹھیک ہے question 37 the number one is dash prime number composite number natural number prime number one نہیں ہے کیونکہ prime number کے دو factors ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا کسی طرح composite number اسے کہتے ہیں جس کے دو factors one بھی factor اور اپنے آپ بھی factor ہو جیسے prime number ہے ٹھیک ہے تو یہ one جو ہے وہ نہ prime number ہے نہ آپ کے پاس composite number ہے one آپ کے پاس natural number ہے ٹھیک ہے question 38 which of the following is a factor of 36 دیکھیں ہمیں پتا ہے کہ 36 4 کے table میں 36 آتا ہے کیونکہ 4 9 36 36 ہوتا 6 کے table میں 36 آتا ہے 36 ہوتا 12 کے table میں 36 آتا ہے کیونکہ 12 3 36 ہوتا ہے یہ 123 ہے یہ سارے کے سارے اس کے factors ہیں ادھر آپ کو option given ہے اس میں دیکھیں 123 ڈ والا option given ہے تو آپ نے d option ہے اس کو correct کرنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس correct answer ہے کریں اچھا question number 39 the car was just dash along slowly اس کا right answer آپ کے پاس a ہے the car was just driving along slowly selling جو ہوتا ہے وہ bought یا ship کے لیے use ہوتا ہے تو آپ کے پاس a option ٹھیک ہے question 40 will you do me the dash of dining with me اس کا right answer آپ کے پاس b یعنی کہ honor ہے question 41 the slope of velocity time graph ہمیں پتہ ہے کہ acceleration is the rate of change of velocity slope جو ہے rate of change کو شوق کرتا ہے slope of velocity time graph آپ کے پاس acceleration ہو گیا اس کا right answer آپ کے پاس c ہو گیا question 42 the total number of amino insulin is اس کا right answer آپ کے پاس b یعنی 51 ہے amino کو two categories میں divide کیا گیا ہے a اور b میں 20 ہے دوسرے میں 31 ہے total آپ کے پاس 51 ہو گئے question 42 43 the sum of first 10 natural number اچھا آپ sum of n natural numbers نکالتے ہیں تو اس کا formula ہے n into n plus 1 divide by 2 اب ادھر آپ کے پاس n 10 ہے تو 10 اور n plus 1 آپ کے پاس 11 ہو گیا 10 plus 1 divide by 2 ٹھیک ہو گیا اب 10 into 11 آپ کے پاس 110 آتا ہے اور یہ divide by 2 ہو جائے گا تو اس سے آپ کے پاس 55 آ جائے گا اس کا جو right answer ہے وہ آپ کے پاس d یعنی 55 ہے آپ نے sum کتنے numbers کا the sum of square of two natural consecutive odd numbers is 394 the sum of the numbers ہیں وہ کون سے numbers ہیں وہ natural odd numbers ہیں اور وہ consecutive ہیں consecutive کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک 1 ہے تو دوسرا 3 ہوگا اگر ایک 3 ہے تو دوسرا 5 ہوگا consecutive ہے ٹھیک ہے جی ان کا square کا sum وہ آپ کے پاس 394 کی equal ہے اب وہ پوچھ رہے کہ ان دونوں کا ان دون individual numbers ہیں ان کا sum کتنا ہے ٹھیک ہے جی اچھا جو دو numbers ہیں ایک کو میں x کہہ لیتا ہوں تو ظاہر سی سکوئر اور x plus 2 whole square ٹھیک ہے یہ دو consecutive numbers ہیں ان کا جو sum ہے وہ equal ہے 394 ٹھیک ہو گیا ادھر میں آجاتا ہوں اب میں نے اس کو solve کرنا ہے اور ادھر سے میرے پاس x آجائے گا جو کہ ایک consecutive جو کہ ایک odd number ہے دوسرا odd number آپ کے پاس x plus 2 ہو جائے گا یہ آپ کے پاس a plus b whole square فرمولہ ہو گیا تو اس کو میں call دیتا ہوں اور x کو میں ایسی ہی لکھ لیتا ہوں اب آپ کے پاس a square plus b square plus 2 ab ٹھیک ہو گیا x square plus 4x 2 کیونکہ 2 b آپ کے پاس 2 ہے اور 2 آپ کے پاس فرمولے میں بھی ہے 2 into 4 ہو جائے گا اور plus b square یہ آپ کے پاس 4 آ جائے گا اور یہ آپ کے پاس 394 آ جائے x square plus x square آپ کے پاس 2x square آ گیا تو 2x square plus 4x اور یہ جو plus 4 ہے کو میں سائٹ پہ شفٹ کر لیتا ہو گیا اب ادھر سے میں 2 common لے لیتا ہوں تو یہ آپ کے پاس x square plus 2x ہو جائے گا آپ کے پاس 3 90 ہو جائے گا اس 2 کو میں دونوں سائٹ کو میں 2 سے divide کر لیتا x square plus 2x اور 3 90 divide by 2 آپ کے سے زیادہ بہتر ہے اچھ وہ جو دو numbers ہیں وہ آپ کے plus 15 اور minus 13 ہے کیونکہ اگر آپ ان دونوں کو multiply کر آپ کے پاس minus 195 آتا ہے sum لے تو plus 2 آتا ہے اس کو میں ایسے لکھ سکتا ہوں x square plus 15 x minus 13 x minus 195 is equal to 0 ٹھیک ہے جی میں مٹھا دوں تھا کہ آپ اس میں ٹھیک ہے جی اچھا اب ادھر سے آپ x common لے تو x plus 15 ہو گیا اور ادھر سے آپ minus 13 common لے تو یہ x plus 15 ہو گیا equal to 0 x minus 13 اور x plus 15 is equal to 0 ٹھیک ہو گیا جی اب آپ دیکھیں for example میں اس کو لے لیتا ہوں x minus 13 is equal to 0 implies that x is equal to 13 تو ایک جو میرا نمبر ہے وہ 13 ہو گیا اس پلس والے کو میں کیوں نہیں لیتا ہوں کہ اگر آپ x plus 15 کو 0 کریں گے تو x آپ کے پاس minus 15 آ جائے گا وہ جو ہے پھر اس کا جو sum ہے نا وہ آپ کے پاس negative نہیں ہو گا تو اس لئے اس کو ignore کر لیتے ہیں x آپ کے پاس 13 ہو گیا یعنی کہ ایک جو odd number تھا وہ آپ کے پاس 13 ہو گیا یہ جو x ہے وہ آپ کے پاس 13 ہو گیا اب x plus 2 ظاہر ہے وہ آپ کے پاس 15 ہو گا اب آپ سے question میں کیا پوچھا ہے کہ sum of the number ان دونوں کا sum کتنا ہے تو 13 plus 15 آپ کے پاس 28 آ گیا تو اس کا جو right answer ہے وہ آپ کے پاس 28 ہے next question کی طرف چلتے ہیں which is question 45 what causes different climates اس کا جو right answer ہے وہ آپ کے پاس temperature ہے ٹھیک جی question 46 Nepal and are both land log country اس کا right answer آپ کے پاس بوٹان ہے land or country وہ ہوتی ہے جس کے مطلب کوئی بھی حصہ سمندر کے ساتھ ٹچ نہ ہو ٹھیک ہے جی question 47 which of the following expectations the students have from group learning اس کا right answer ہے وہ آپ کے پاس D ہے to attract isolated students towards the group ٹھیک ہے question 48 he is junior to me اس کا right answer ہے ٹھیک question 49 children and grown ups all need balance diet اس کا right answer آپ کے پاس C ہے balance diet مطلب یہ ہے کہ آپ vitamins , proteins , carbohydrates ایک اچھے مقدار میں لے رہے ہیں ٹھیک ہے question 50 محمد بن قاسم was the nephew of حجاج بن یوسف اس کا right answer آپ کے پاس D work of teacher is اس کا آپ کے پاس right answer C ہے to organize teaching work ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے بعد آپ کے پاس question 79 ہے میں زم کروں آپ کو نظر آئے who divided بنگال quality خراب ہو گئی تو یہ زیادہ بہتر ہے who divided بنگال into east and west بنگال in july 19 05 یہ بہت زیادہ آتا ہے اس کا right answer آپ کے پاس lot کر ہے a آپ کے پاس ٹھیک ہے the advantage of homework is that students is right answer آپ کے پاس a ہے تاکہ وہ self study بھی سیکھ لیں اس لیے homework دیا جاتا ہے question 81 a sentence that expresses a command or request اس کو کہتے imperative یہ آپ کا جو opposite antinum کہتے opposite کو bolt کا جو opposite ہے وہ آپ کے پاس a یعنی کہ timid ہے courageous جو ہے وہ اس کا synonym آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ جی تو timid جو ہے اس کا right answer ہے the oxidation state of nitrogen in HNO3 اس کا right answer آپ کے پاس b ہے plus 5 question 84 which of the centigree ٹھیک ہے لیکن steam جو ہے وہ زیادہ سیویر بن cast کرتا ہے as compared to the boiling water ادھر آپ کے پاس جو right answer ہے وہ آپ کے پاس steam ہے question number 85 the number of nitrogen atoms present in the head of chlorophyll molecule اس کا آپ کے پاس right answer D ہے question 86 3 by 7 of 14 دیکھیں میں نے کہا تھا کہ off کا مطلب multiply ہوتا ہے تو 3 by 7 multiply by 14 اب ہمیں پتہ ہے کہ 14 2 آپ کے پاس 14 آتا ہے تو ادھر میں 1 لکھوں ادھر میں 2 کر لوں اب آپ کے پاس 3 multiply by 2 جو 6 آتا ہے ادھر آپ 6 کا option دیکھیں ادھر highest common factor of 8 6 and 4 is اچھا دیکھیں 4 جو ہے نا ان کا highest common factor نہیں ہے کیونکہ 6 کے table میں 4 نہیں آسکتا ٹھیک ہو گیا 3 بھی نہیں ہے جو 8 کا factor ہے وہ 3 نہیں ہے ٹھیک ہے جو ہے وہ 8 کا factor نہیں ہے اس طرح 3 4 کا بھی factor نہیں ہے جو highest common factor ہے وہ آپ کے پاس 2 ہے ٹھیک ہے جی کیونکہ 2 2 0 4 آتا ہے 2 3 0 6 آتا ہے 2 4 0 8 آتا ہے اس کا highest common factor دونوں کا آپ کے پاس 2 ہے آپ اگر اس کو step wise کرنا چاہیں تو وہ ایسے ہیں کہ آپ پہلے add factors لکھیں پھر آپ 4 factors لکھیں جو کہ آپ کے پاس 1 2 اور 4 ہیں اب اس میں common کون کون سے ہیں اس میں آپ کے پاس صرف 2 ہی common ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ ہی آپ کا highest common factor ہے ادھر آپ کے پاس 2 right answer ہے next question the British Prime Minister Ramsey McDonald Announce the Community Award in 1932 at the end of اس کا جو right answer ہے وہ آپ کے پاس B ہے second round table conference question 89 the height of Pakistan's highest mountain park Odwin Austin اس کی جو height ہے وہ feet میں آپ کے پاس 28,251 feet ٹھیک ہے جو K2 کے ہمارے پاس چوٹی ہیں اس کی feet میں height ہے 28,251 question 90 the higher you go the more difficult it to breathing the more difficult it becomes to breathing ٹھیک ہے جی اس میں آپ کے پاس D option ہے وہ ٹھیک ہے next 91 in the pirate story there were good guys against the buccaneers in this sentence the word buccaneer means اچھا pirate اسے کہتے ہے جو کہ ship کو لوٹتے ہیں بڑی بہری جہاز ہوتی ہے بڑا بہرہ جہاز ہوتا ہے pirate اس کو کہتے ہے جو اس کو لوٹ نے والے ہوتے ہے چور کو کہتے ہے اب good guys ka olit آپ کے پاس ویسی بھی pirate کہہ سکتے ہیں بقانیز ہے اب ہمیں پتے بقانیز جو ہے وہ ایک نیگیٹی ورڈ ہے ایکٹرز helper students یہ تین نہیں ہے تو آپ کے پاس جو right answer ہے وہ آپ کے پاس D ہے good guys against good guys good against good good guys guys good good ہوں گے بھرے لوگ کے خلاف ہوں گے چورو کے خلاف ہوں گے ادھر آپ کے پاس D یعنی Pirates right answer question 92 he did sing high notes when he was young but his voice has changed اچھا اب question کا آپ جو sentence ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں یہ sentence آپ کو کہہ رہا ہے کہ وہ بچپن میں اچھا گا سکتا تھا اب نہیں گا سکتا but آ گیا نا تو یہ آپ کے پاس contrasting ہے ادھر وہ اس کہہ رہا ہے کہ وہ ہاتھ گا سکتا تھا high notes اب اس کا voice جو ہے وہ change ہو گیا ہے تو he could بچپن میں گا سکتا تھے اس لئے آپ کے پاس c option ہے ہوتے ہیں اس لئے ان کو ایک گروپ میں رکھا ہوتا ہے so vertical columns in a periodic tribal are called group next 94 30% دیکھ percent کا مطلب ہوتا ہے always in terms of hundred to 30% کا مطلب ہے 30 divide by hundred اب آپ کے پاس divide ہے اور divide میں آپ کے پاس two zero ہے تو ویسے تو ادھر آپ کے پاس decimal point ادھر موجود ہے ٹھیک ہے جی تو یہ two zero اس طرح divide ہے تو دو decimal places left پہ چلے جائیں گے تو ایک اور دو تو آپ کے پاس جو right answer ہو گا وہ آپ کے پاس zero point three آ جائے گا ٹھیک ہے ادھر آپ کے پاس a right answer ہے 0.30 یا 0.3 e کی بات ہے کہ آپ کے پاس اس کا right answer آ گیا 95 what number is 20% of 80 اگر آپ نے میری percentage کی ویڈیوز نہیں دیکھی تو وہ ضرور دیکھیں اس میں میں نے بورے explain کیا کہ آپ percentage والے ویڈیوز percentage والے questions کیسے solve کر سکتے ہیں اچھا what آ گیا what کی جگہ میں x لکھ لوں what is اس کو میں equal to لکھ لوں گا ٹھیک ہے 20% مطلب 20 divide by 100 again میں نے کہا تھا que percentage میں off کا مطلب multiplication ہوتا ہے off کی جگہ میں multiply لگا دیا اور یہ 80 ہو گیا اچھا یہ 0 اس 0 کے ساتھ کٹ گیا یہ 16 ہو گئی اس کا جو right answer ہے وہ آپ کے پاس c ہو گیا next question 7 plus 7 divided by 4 divided by 77 divided by 48 ہے زوم آک کر لیتا ہوں کیونکہ یہ quality خراب ہو رہی ہے اچھا آپ کے پاس 7 divided by 4 ہے اور اس کے بعد 77 divided by 48 ہے اس کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ آپ اس division کو multiplication میں change کریں جب آپ اس division کو multiplication میں change کریں تو یہ والا الٹا ہو جائے گا یاد کہ denominator denominator میں چلا جائے گا denominator 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 میں چلا جائے گا اس کو multiplication میں change کر لیتا 48 divided by 77 اب آپ دیکھیں 4 کے ٹیبل میں 48 آتا ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ 4 12 48 اسی بھی آپ دیکھیں 4 2008 ہوتا ہے اور 4 104 ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ 4 1 0 ہو گیا 4 2008 ہو گیا 4 104 ہو گیا تو یہ آپ کے پاس 12 آگیا اسی طرح آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ 7 11 آپ کے پاس 7 بھی 7 آتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ آپ کے پاس 7 1 0 ہو گیا یہ 1 ہو گیا ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس D option ہے نا وہ آپ کے پاس D کو گیا ٹھیک ہے پیشن نمبر 97 کی طرف چلتے ہیں most of the water in the northern part of the sub continent comes from اس کا right answer آپ کے پاس C ہے ٹھیک 97 میں آپ کے پاس C ہو گیا 98 the most important area of Pakistan are in the industry really is right answer آپ کے پاس agriculture ہے یعنی D number 99 teacher behavior ought to be is right answer آپ کے پاس instructive ہے کیونکہ teacher آپ instruct کرتا ہے ٹھیک idealistic نہیں ہے instructor instructive ہے last number hundred I am writing a letter change choose the correct passive voice یہ active voice ہے اس کو اپنے passive میں change کرنا آئے دیکھیں ing آگیا تو ایک بات clear ہے کہ being آئے گا ٹھیک ہے یہ دو تو آپ کے پاس غلط ہو گئے اس میں being نہیں آیا دوسری بات یہ کہ a letter is being written by me ٹھیک ہے تو c is not is is to right answer ہے وہ آپ کے پاس c ہے thank you اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے please میرے چینل technically explain کو subscribe